اسلام علیکم چودری کاسمیٹک چینل کے ساتھ میں ہوں ابی لطیف امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بہت مزے کی ہے اور آج کی ویڈیو پورے پاکستان کے لیے ہے پوری پاکستان کی خواتین کے لیے کیونکہ میڈورا کی لپسٹک کے حوالے سے ویڈیو ہے میڈورا کے ٹوپ جو ٹویل شیڈ ہیں آج وہ آپ کو بتاؤں گا ویسے تو اس کے سارے شیڈ ہی ریگولر ہیں کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی لپسٹک سیل ہوتی ہے تو میڈورا کی ہے اور اس پہ ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے کہ یہ لپسٹک ایسی ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہاں سے کسٹمر لے کے اپنے ریلیٹیو وغیرہ کو باہر جتنے بھی بہت سارے کسٹمر ایسے ہیں تو جو یہاں سے لے کے سو سو دو دو سو پیس باہر بیجتے ہیں کہ باہر والے لوگ بھی اس کو بہت اپسان کرتے ہیں اور ایک ایسا برینڈ ہے جس کے شروع سے جو شیڈ ہیں وہی شیڈ ہیں کوئی فرق نہیں کبھی آیا اس میں اور اس کا ٹیکسٹر جو ہے میرے پاس مہنگے سے مہنگے برینڈ کی لپسٹک پڑی ہوئی ہے ریواج کی ہے ٹونی اینٹینہ ہے کلر انسٹیٹوٹ ہے کراجہ کی لپسٹک ہے ڈیانہ آف لنڈن کی لپسٹک ہے جو پچیس پچیس ہوتا کی لپسٹک ہے لیکن جو میڈورا یوز کرتا ہے وہ کہتا ہے اس سے اچھی لپسٹک ہے ہی نہیں کوئی اور لوگوں نے مہنگی جو مہنگے برینڈ یوز کرنے والے ہیں انہوں نے وہ یوز کر کے دیکھئی ہے لیکن جو شیڈ اس کی ہیں وہ کسی کے شیڈ نہیں ہے آج آپ کے لیے یہ بہت مزے کی ویڈیو ہے آپ نے اس کو سیو کرنی ہے اور ابھی سے اس کو لائک کر دیں کیونکہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پساند آنے والی ہے اس کے بارہ شیڈ جو ہیں سب سے ریگولر ہیں ویسے تو میں نے آپ کو بتایا اس کے سارے شیڈ ریگولر ہیں لیکن اس کا میں نے کمبینیشن بنایا اس میں پنک اس میں ٹی پنک اس میں ریڈ میرون اس میں اورنج اس کے بعد اس میں جو ہے شوکنگ پنک اور اس کے بعد پیچ کلر سارے وہ شیڈ بنائے ہیں جو ہر لیڈیز کی ضرورت ہے اور اس میں سے آپ کو ہر شیڈ ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے آج آپ کو ایک اور بات تانی ہے کہ آپ نے اگر میڈورا کی لپسٹک یوز کی ہے اور آپ کو ایک پریشانی رہتی ہے کہ میڈورا کی سیم کلر کی نیل پولش ملنی چاہیے تو آج اس کا بھی آپ کو ایک بات داؤں گا آپ کو اینڈ پہ ایک مشورہ دوں گا کہ آپ کو اگر میڈورا کی کوئی لپسٹک پسند ہے اس کا شیڈ پسند ہے تو اسی کلر کی نیل پولش آپ کو کیسے ملے گی یہ آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں گا آج آپ کی ساری ٹینشنیں جو ہیں ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ نمبر نوڈ کر لیں ٹو زیرو ون ہے فیسٹا کے نام سے ہے یہ اس کا پنک کلر ہے بہت پیارا شیڈ ہے آپ اس کو دیکھیں میں ساتھ آپ کو کلر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے پنک شیڈ میں یہ بڑی زبردست لپس چیک ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کا ٹیرہ کوٹا شیڈ ہے یہ لیڈیز کی بھی جان ہے اس کلر میں بہت زیادہ چلنے والا شیڈ ہے ٹو زیرو ایٹ نمبر ٹیرہ کوٹا ہے یہ بہت زیادہ چلتا ہے تھوڑا سا برونش تچ میں ہے یہ اس کا شیڈ اس کے بعد ٹو ٹین شیڈ ہے یہ ہنٹ آف پنک ہے یہ میں نام بھی بول رہا ہوں ہمارے پاس کسٹمر ایسے ایسے جاتی ہیں جن کو سارے نام زبان نہیں یاد ہے تو یہ والا جو ہے ہنٹ آف پنک بڑا زبردست ہے ٹو ٹین نمبر ہے اس کا یہ ٹی پنک سا شیڈ ہے اس کے بعد اس کا ٹرپل ٹو شیڈ آ جاتا ہے ٹرپل ٹو یہ جپسی روز ہے یہ ریڈ کلر کا شیڈ ہے اور یہ برائیڈل کو یوز ہوتا ہے سیلون پر سب سے زیادہ اگر کوئی ڈیمانڈ ہے ریڈ کلر کی تو یہ والی ہے یہ والی لپسٹک سب سے زیادہ چلتی ہے ٹرپل ٹو اس کے بعد اگر آپ کو میرون شیڈ چاہیے تو ٹو ٹو فور ہے اور یہ میرون کلر کی ہے لائٹ میرون کلر اگر آپ کو چاہیے تو ٹو ٹو فور آپ نے یہ والا یوز کرنا ہے اس کا حضرت بہت زبردست ہے اس کے بعد ٹو ٹو فائیو کوفی کلر یہ بھی بہت زیادہ شیڈ اس کا چلنے والا ہے ٹو ٹو فائیو کوفی شیڈ میں ہے بڑا اچھا شیڈ ہے یہ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹو ٹو ایٹ یہ ٹی پنک سا ہے تھوڑا سا پرپلش ٹاچ ہے پرپل کا ٹاچ ہے اس میں اس کا حضرت بہت زبردست ہے اور یہ گلیمر کے نام سے میڈورا کی بہت زیادہ لپسٹک چلنے والی جو ہے وہ یہ والی ہے اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ آپ نے یوز لازمی کی ہوگی گلیمر کے نام سے اس کے بعد اس کا نمبر آ جاتا ہے جی فائیو فورٹی سیون آئسٹ کوفی یہ بہت زبردست پیچ میں ہے پیچ تھوڑا سا شائنی پیچ ہوتا ہے یہ اس کا حضرت بہت اچھا ہے یہ اگر آپ کو صحیح پیچ کلر چاہیے تھوڑا شائن میں پیچ چاہیے ایک میڈ میں ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر تھوڑا سا شائن میں پیچ چاہیے تو آپ نے یہ یوز کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فائیو فائیو سکس اس کا نام ہے فلفوشیا یہ بہت زبردست ہے شوکنگ پنگ کلر ہے یہ یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو شوکنگ پنگ تھوڑا بڑکیلا سا کلر چاہیے جو تھوڑا سا یعنی کہ شوک کلر چاہیے تو آپ نے یہ والا یوز کرنا ہے اس کا حضرت بہت بہت اچھا ہے حضرت و میڈورا کے سارے ہی اچھے ہیں اس کے بعد یہ فائیو سکسٹی ون ہے ڈیمور یہ ڈیمور کے نام سے بہت زبردست ہے یہ پیچ میں ہے پیچ کا ریگولر شیڈ اس کا یہ والا ہے اور میٹ پیچ میں اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے یہ فائیو سکسٹی ون یہ والا یوز کرنا ہے اس کے بعد اس کے دو شیڈ آپ کو بتا رہا ہوں سیمی میٹ ہے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا گلوسی ٹچ ہوتا ہے اس میں اور یہ گرمی صدی دونوں محصوں میں چل جاتی ہے اس کا یہ سیون زیرو فور یہ سنسٹ پیچ ہے یہ بہت زبردست ہے یہ اس کا بھی تھوڑا سا براؤن اور پیچ کا مکسر ہے یہ بہت زبردست شیڈ ہے اس کا بھی یہ نئے شیڈوں میں سے ہے اس کے بعد یہ لاست پہ سیون زیرو سیون ہے کیمیو پنک ہے یہ بھی بہت زبردست ہے پیچ بھی ہے اور پنک کا مکسر ہے یہ بہت زبردست شیڈ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں لو جی یہ بارہ شیڈ ہیں بارہ کے بارہ شیڈ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ چلنے والے ہیں یہ بہت میند سے میں نے ویڈیو بنائی ہے ایک ایک پیس دیکھ کے سوچ سمجھ کے پھر آپ کے لیے نکالا ہے کہ جو سب سے زیادہ چلنے والے شیڈ ہیں اس کا آپ کو بتاؤں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے جو زیادہ چلنے والے شیڈ ہیں رننگ شیڈ ہیں وہی کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہ سارے وہ شیڈ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور جو میڈورا کی لپسٹک یوز کرنے وال اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سب سے زیادہ میڈورا کے شیڈ یہی والے چلنے والے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کریں جس طرح کا آپ کو چاہیے پنک چاہیے میرون چاہیے اس کے بعد ٹیرہ کوٹا چاہیے براؤن چاہیے شاکنگ پنک چاہیے پیچ چاہیے ہر طرح کا شیڈ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اور اس کے بعد ایک پریشانی جو کسٹمر کو سب سے زیادہ رہتی ہے کہ یہ اب آپ نے لپسٹک لے لی ہے لیکن آپ کو اس کی نیل پولیش نہیں ملتی تو آپ کو یہ بھی مشورہ دے دیتا ہوں اس کی یہ چھوٹے سائز کی نیل پولیش ہے آپ نے کسی شوپ کیپر کے پاس جانا ہے یا کسی مال وغیرہ پہ کہیں سے پرچیزنگ کرنی ہے آپ نے تو آپ نے ان کو کہنا کہ جو میڈورا کی چھوٹی سائز میں دس ایمل والی نیل پولیش ہے اس میں مجھے کلر دکھائیں اور آپ نے اگر میڈورا کہ آپ پاس لپسٹک ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے یا آپ نے وہیں سے پرچیز کی ہے آپ اس کو نمبر بتائیں اس سے کہیں مجھے چھوٹی لپسٹک میں یہی والا نمبر نکال کے دیں کیونکہ یہ جو اس کی چھوٹے سائز کی جو نیل پولیش ہے اس کے سیم شیڈ وہ ہی ہے جو میڈورا کی لپسٹک ہے جیسے کہ اب یہ ٹریپل ٹو ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر سکر لگا ہو ہے ٹریپل ٹو اور یہ ٹریپل ٹو ریڈ والا ہے یہ سیم سیم ہے سیم کلر ہے اگر آپ کو سیم کلر چاہیے آپ نے اسی نمبر کی بتانی ہے کہ چھوٹے سائز کی جو نیل پولیش ہے اس میں سیم کلر مجھے نکال کے دیں آپ نمبر بتائیں اسی نمبر کے آپ نیل پولیش لے لیں یہ بڑی آپ کی مشکل آسان کر رہا ہوں ایک اے ٹونٹی فور ہے جیسے کہ ٹو ٹو فور آپ نے دیکھا ہے یہ نیل پولیش کا کلر بھی ٹو ٹو فور ہے اب یہ ٹو ٹو فور جیسے لپسٹک پڑی ہوئی ہے یہ میرون کلر ہے یہ سیم آپ کو اس میں نیل پولیش مل جائے گی تو یہ آپ کی یہ بھی ٹینشن ختم ہو جائے کیونکہ اکثر کسٹمر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میڈورا کے لپسٹک تو مل جاتی ہے لیکن اس کی جو بڑے سائز کی نیل پولیش ہے اس کی نمبرنگ چینج ہے اس کی سیکس سیون کی سیریل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب آپ کو آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے آپ نے ٹائم بلکہ شوٹ ہے آپ شاپ کی پر سے کہیں ہے کہ میں نے یہ لپسٹک لے لی ہے مجھے یہ والا نمبر فائیو سکسی ون ہے یا آپ کو اس ٹو زیرو ایٹ ہے یہ ٹو زیرو ون ہے کسی نمبر کی مجھے سیم نیل پولیش دیں وہ آپ کو چھوٹے سائز میں اگر وہ کہیں نہیں بجی ایسی نہیں ہوتی تو آپ کہنا کہ عابض بھائی کہہ رہے تھے تو آپ میرا بتا دینا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹے سائز کی نیل پولیش جو ہے ٹین ایمیل کی ہوتی ہے اور اس کے نمبر سارے وہ ہی ہیں جو لپسٹک کے نمبر ہے تو یہ آسانی بلکل اس میں ہو جائے گی آپ کو ڈونڈ لی نہیں پڑے گی نیل پولیش تو پھر سیم جو ہے میچنگ ہو جاتی تھی پہلے شاید آپ نے دیکھا ہو میڈورا کا ایک ٹائم آتا تھا جب یہ کمبینیشن ہوتا تھا ایک ہی پیک کے اندر ایک لپسٹک ہوتی تھی ایک نیل پولیش ہوتی تھی وہ جب سے ختم ہوئی ہے کسنا بہت زیادہ پریشان رکھتے ہیں کہ اب ہمیں سیم کلر کی نیل پولیش نہیں ملتی تو یہ آپ کی آسانی ہو گئی ہے آج آپ آج آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی مشکل بلکل آسان ہونے والی ہے آپ یہ شیڈ یوز کریں اس کے ساتھ نیل پولیش یہ یوز کریں اسی کی کیونکہ اس میں میڈورا کی ایک سب سے بڑی کوالٹی جو یہ ہے کہ جو اس کا پچیس سال پہلے شیڈ تھا نا آج بھی وہی شیڈ ہے شیڈ میں ایک پرسنٹ فرق نہیں آیا بعض لپسٹکیں ہیں ایسی ہیں کافی لپسٹکیں ملکے ایسی ہیں جن میں کبھی نہ کبھی شیڈ میں فرق آ جاتا ہے کوئی لائٹ ہو جاتا ہے کوئی ڈاک ہو جاتا ہے لیکن اس کی واحد لپسٹک ایسی ہے جس کی میں نے آج تک بیس سال تو مجھے شوپ پہ ہو گئے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس میں کسی شیڈ میں بھی کوئی چینجنگ آئی ہو تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ میڈورا کی لپسٹک یوز کریں اور آپ کرتے ہوں گے لازمی کرتے ہوں گے کیونکہ اس جیسے لپسٹک نہیں ہے کوئی اور اس جیسے شیڈ بھی کسی کے نہیں ہے ویسے تو سارے اس کے شیڈ اچھے ہیں میڈورا کی لپسٹک واحد ایسی لپسٹک ہے جس کا کوئی بھی شیڈ ڈیڈ شیڈ نہیں ہے ہر شیڈ چلنے والا ہے لیکن ایک کچھ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ چلنے والے تو وہ یہ آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں تو ان کو آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ملے گا اور دوسرا پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ شیڈ ویسے تو یہ جس کے پاس تیسٹر سٹین پڑا ہوئے آپ کو یہ سارے شیڈ وہاں سے مل جائیں گے اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ مجھے واتس اپ پہ رابطہ کریں یہ نیچے نمبر میں نے منشن کر دی ہے آپ کو کوئی بھی شیڈ چاہیے میڈورا کا اور ریڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میڈورا کی لپسٹک ٹو ففٹی کی ہے اور اس کی جو چھوٹی نیل پولیش ہے یہ ون ففٹی کی ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے چار سو رپے کی بنیں گی ایک پورا پیک آپ کا بن جاتا ہے نیل پولیش بھی مل جاتی ہے لپسٹک بھی مل جاتی ہے اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو آن لائن ڈلیوری چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور ہنڈر پرسنڈ اوریجنل ملے گی سب سے بڑی بات یہ اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب میڈورا کی لپسٹک لینی ہے چوب کی پر جب آپ کو دیتا ہے آپ اس کو کھول کے چیک کر لیا کریں اس کا اندر سے شیڈ چیک کرنا ہے اور جب آپ نے اس کو لینا ہے اس کی ٹپ بلکل فریش ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ٹپ ہے یہ یوز نہ ہوئی بھی ہو اور دوسرا اس کی ڈبی پہ ایکسپائری مینشن ہوتی ہے آپ نے جب اس کی ڈبی لینی ہے اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ایک تو ایکسپائری مینشن ہوتی ہے اور دوسری ہو اس پہ کسی قسم کا بھی کوئی ٹچ نہ ہوئی ہو اور دوسرا آپ نے ایکسپائری دیکھنی ہے کہ ایکسپائری فریش ہے تو آپ نے وہ پرچیز کرنی ہے جو جینور میڈورا کی لپسٹک ہے اس پہ کمپنی کی ریٹیل پرنٹ ہوتی ہے اسی طرح نیل پولش پہ بھی جو ہے وہ ریٹیل پرنٹ ہوتی ہے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے کوئی چیز رہنا جائے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا بلکہ آپ نے لائک کی ہوئی ہے ویڈیو میں نے پہلی کہہ دیتے ہیں ویڈیو لائک کر دیں تو اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ